موسیقی تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ویواہ کیا ہے کیوں کیوں تو لوگوں کو جڑنے کی کیا ضرورت ہے ہم کیلیفورنیا میں ہیں اور میں گلتی کرنے والا تھا ایک پرش اور ایک محلہ کو جڑنے کی ضرورت کیوں ہے میں یہ جوکھم نہیں اٹھا سکتا جب آپ آٹھ ورش کے تھے آٹھ جب آپ آٹھ ورش کے تھے تب آپ میں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی ہے نا آپ اکیلے ہی خوش تھے جو کوئی بھی ہوتا تھا آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے آپ ٹھیک تھے کچھ ہونے کی ضرورت نہیں تھی پھر آپ چودہ پندرہ کے ہوئے شاید بارہ تیرہ چودہ پندرہ میں آج کل کے دور کے حساب سے عمرتے کر رہا تھا دھیرے آپ کے ہارمون آپ کی بدھی کو ہائیجیک کرنے لگے بدھی ہائیجیک ہونے کے بعد آپ نے جسے بھی دیکھا مہلاؤں کو سب کچھ ایک طریقے سے دکھنے لگا پرشوں کو سب کچھ دوسرے طریقے سے دکھنے لگا آجانک پوری دنیا بدل گئی ہاں وہی دنیا پر اگر آپ کسی ویقتی کو دیکھتے ہیں تو آپ انہیں ویسے نہیں دیکھ پاتے جیسے وہ ہیں اس کے ساتھ ہر طرح کے مطلب جڑ گئے جو کچھ سال پہلے موجود نہیں تھے یہ رسائنوں یا کیمسٹری کی شکتی ہے بس تھوڑا سا اس پچاس ساٹھ کلو گرام کے شریر میں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر ان شرارت کرنے والے ہارمونز کا وزن کیا ہے ہر دن کچھ میلی گرام کیا آپ سمجھے یہ کچھ میلی گرام کیمیکل آپ کے جیون کو است ویست کر سکتے ہیں آپ کے جیون کے بودھ کو بلکل بدل سکتے ہیں ہے نا آپ دنیا کے اصلی روپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے آپ کی پہچان آپ کے شریر سے اتنی جڑ جاتی ہے اس عمر سے پہلے ایسا نہیں تھا جب یہ ہارمون آپ کے خون میں بہنے لگے تب آپ کا ایک پرش یا ایک مہلا ہونا ستھاپت ہو گیا تب ہی شریر مہتوپورن ہو گیا ہے نا جب آپ بچے تھے شریر بس ایک سادھن تھا وہ اتنا مہتوپورن نہیں تھا تو ایسا ہونے کے بعد آپ الگ الگ طریقوں سے سوچنے لگے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کئی چیزیں کر رہے ہیں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرکرتی بس یہی چاہتی ہے کہ آپ کسی طرح سے بچے پیدا کریں چاہے آپ ایک گانا گائیں یا آپ ناچیں یا کچھ بھی کریں پرکرتی ماں انتظار کر رہی ہے کہ آپ بچے کب پیدا کریں گے ہم اپنے ہی رنگ جوڑ کر اسے کئی پارمپرک روپ دینا چاہتے ہیں پر مول روپ سے یہ بچے پیدا کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت ستھول اور اسبھی لگتا ہے پر پرکرتی کوئی سبھیتہ نہیں جانتی صرف سماج ہی سبھیتہ کو جانتے ہیں ہے نا تو لوگوں میں ایسی ضرورت ہے آپ سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ کیا آپ کے لئے یہ بہت ضروری ہے یا اتنی ضروری نہیں ہے میں کہوں گا کم سے کم پچیس سے تیس پرتیشت لوگوں کو اس دشاں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بس تھوڑے سماج کی روچی ہے تیس سے چالیس پرتیشت لوگوں کی روچی تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں دس سال بارہ سال تک انہیں اچھا لگتا ہے پھر انہیں یہ ایک بوجھ لگتا ہے کچھ لوگوں کی ضرورت اتنی زیادہ ہوتی ہے انہیں یہ چاہیے پچیس تیس پرتیشت لوگوں کو زیادہ سمیہ تک اس کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ایسی ویوستہ میں ضرور شامل ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جیسے من میں یادیں ہوتی ہیں ویسے ہی شریر میں بھی ہوتی ہیں اسے رونا نو بند کہتے ہیں آپ نے ایسا شبط سنا ہے بھارتیہ لوگ رونا نو بند اس کا مطلب ہے شریر کی یادیں شریر کی اپنی یادیں ہوتی ہیں اگر وہ کچھ انوبھوں سے گزرتا ہے تو وہ یاد رکھتا ہے اور شریر بھوشی میں ان یادوں کے آدھار پر پرتکریائیں دیتا ہے شاریرک انترگتہ سے ہمیشہ زیادہ یادیں پیدا ہوتی ہیں اور اگر آپ میں کئی یادیں چھپ جائیں تو شریر میں ایک بھرم پیدا ہوتا ہے آپ جیون میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی آنندت ہونے کا مطلب نہیں سمجھ پائیں گے آپ سہج نہیں ہوں گے سسٹم میں سہجتہ نہیں ہوگی کیونکہ وہاں میمری کی ایک جٹل چھاپ ہے اور اس سے شریر اتنا بھرمیت ہو جائے گا کہ جیون میں بہت پریشانی ہوگی یہ سب سمجھ کر ہم نے کچھ چیزیں ستھاپت کی پر آج سماج میں کچھ اور ہی ہو رہا ہے آپ شادی شدہ ہیں تو بھارت میں جب شادی ہوتی تھی تب وہ منگل سوطر باندھتے تھے منگل سوطر یعنی ایک پویتر دھاگا اگر یہ ٹھیک سے کیا جائے تو اس دھاگے کو ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہر سال نیا منگل سوطر پہننا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اب نہیں پہنا جاتا کیونکہ اب سونے کی چین پہنی جاتی ہے پارمپرک روپ سے یہ یا تو ایک طریقے سے بنا کچھے سوط کا دھاگا یا کچھے ریشم کا دھاگا ہوتا تھا کیونکہ یہ ایک ویجیان ہے کسی کی ارجاؤں کو بدلنے یا استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے اس تانترک طریقے میں ناڑیاں شامل ہیں آپ ناڑی کا مطلب جانتے ہیں ہم نے اس کی بات کی ہے بہتر ہزار ناڑیاں آپ کے سسٹم سے ایک ناڑی لی جاتی ہے اور ایک ناڑی آپ کے منگیتر کے سسٹم سے پھر دھاگا تیار کر کے باند دیا جاتا ہے اب جس پل آپ کے شریر جھڑتے ہیں تب کیول شریر نہیں ملتے تب دو لوگوں کی ارجائیں بھی جھڑ جاتی ہیں اسے توڑا نہیں جا سکتا اسے توڑنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کو بھاری نقصان پہنچانا ہوگا دو ٹکڑے کرنے ہوں گے شادیاں ایسے کرائی جاتی تھیں بچپن میں ہی ان کی شادی ہو جاتی تھی آٹھ نو گیارہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی تھی پر انہیں ایسے باندھا جاتا تھا کہ وہ کبھی دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے بلکل بھی نہیں یہ آج کے لوگوں کو بھینکر لگ سکتا ہے پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس ثرتہ کی وجہ سے انہیں شکتی ملتی تھی اور وہ اپنے جیون میں جو چاہے کر پاتے تھے کیونکہ بھاوناوں میں اسرکشہ نہیں ہوتی تھی یہ بھارت میں ایک نئی چیز ہے کیونکہ بھاوناوں میں اسرکشہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ بہت ستھر بندھن ہوتا ہے لوگوں کے من میں کبھی یہ وچار نہیں آتا تھا کہ کیا میرا پتی یا میری پتنی کچھ کر رہے ہوں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اندر سے ایسے بندھے ہوتے ہے اور ان میں زبردست تالمیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دو لوگ ایک بن کر جیتے ہیں اور دو لوگوں کے ایک بن جانے میں کتنی شکتی ہے اس میں زبردست شکتی ہے تو ہم نے سوچا کہ دو پیر اتنے ستھر نہیں ہوتے چار پیر ہمیشہ زیادہ ستھر ہوتے ہیں تو ہم نے دو دو پیر آپ میں بان دی ہے دو پیر زیادہ ہم نے سائیکل چھوڑ کر کار کیوں اپنائی ستھرتا کے لیے حالان کی وہ زیادہ جگہ لیتی ہے زیادہ مہنگی اور پردوشن کاری ہے پر ہم نے سائیکل کی جگہ کار چنی کیونکہ کار زیادہ ستھر ہے اسے ہمیشہ سنتولت نہیں کرنا پڑتا شادی بھی ایسی ہی ہے ورنہ آپ کو ہمیشہ سنتولن بنانا اور کچھ نہ کچھ کھوچ تے رہنا پڑے گا آپ ہمیشہ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنے بھاونات مک رشتوں کی اسرکش محسوس کریں گے تب